السلام علیکم ورحمت اللہ واہیات ہیں اللہ کی پناہ ان الفاظ سے ایک دوسرے کو گالیاں دی گئی ہیں اور اس کے تھمنیل پر بھی ہمارے دلوں کے مرکز جامعہ مجد کی تصویر لگی ہوئی ہے یہ ایسی گستاکیاں ہیں جس پر اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے کیونکہ ہم بحیثت امت سب اس پر چپ ہیں کچھ حصہ تو امت کا ایسا ہے جو ان سانگزو انجائی کرتا ہے کچھ حصہ ایسا ہے جو سنتا نہیں لیکن نظر انداز کر دیتا ہے لیکن ان کی طرف سے بھی یہ لا پروائی ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا دے ہم سب کو اس پر سوچ لینا چاہیے ظاہراً حکومت ہمیں بار بار جامعہ مجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے سے روکتی ہے کہیں حقیقتنی اللہ کا عذاب تو نہیں کہ بار بار اللہ کے گھر کے تقدس کی پامالی کی جا رہی ہے اور ہم امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کو کہنے والے اللہ کا بندہ کہنے والے اولیاء کا نام لینے والے اس کے خلاف کوئی آواز ہی نہیں اٹھا دے اس حساس مسئلے پر پوری امت کو خصوصاً ڈاؤن ٹاؤن کے بزرگوں کو نوجوانوں کو کھڑا ہونا چاہیے اور اس عظیم مجد کے تقدس کو ایسے پامال ہونے سے بچانا چاہیے ہم جامعہ مجد کے ذمہ داران سے بھی گزارش کریں گے جو بھی ویڈیو ایسے بنے ہیں ان کے خلاف ایکشن لے ان حضرات کو کہیں کہ وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کریں یا کم از کم یہ شارٹس میں سے ڈیلیٹ کروائیں اور آگے کے لئے اس مسئلے پر بہت حساس ہوں یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے لیکن خصوصاً یہ جامعہ مجد کی ایتھارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مجد کو ایسے غلط استعمال ہونے سے بچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ